حج اکبر تو جو حج ہم کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عمرہ حج اصغر ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ حج کی کوئی قسم ایسی ہے جس کو حج اکبر کہتے ہیں اصل میں حج ایک عام لفظ ہے جو عمرے کے لیے بھی بول لیا جاتا تھا اور حج کے لیے بھی تو عمرے سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے قرآن مجید نے حج اکبر کی اسطلاح استعمال کی ہے یعنی عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے تو یہ ہے اس کی نوئیت اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر حج ہوتا ہے تو حج اکبر ہوتا ہے ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے تو یہ تو حج اکبر کے بارے میں عرض ہیں اللہ کی بڑائی وہ تو ہم ہر نماز میں بیان کرتے ہیں ہماری نماز میں خفظ و رفع پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بڑائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنی آجزی کا احساس ہو تو مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی وہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی وہ نفی کر رہے ہیں جبکہ سب سے پہلے اپنی نفی کرنی چاہیے یعنی اللہ بڑا ہے اور میں بڑا نہیں ہوں میں ایک حقیر آدمی ہوں بڑی خوبصورت تعبیرِ قارف نے اختیار کیا کہ خدا اور بندے کا تعلق اصل میں قادرِ مطلق اور آجزِ مطلق کا تعلق ہے یعنی وہ قادرِ مطلق ہے اور میں آجزِ مطلق ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں صرف اللہ تعالیٰ کی نگاہِ انعیت کی بنیاد پر اس دنیا میں ہوں اور آخرت میں بھی اگر کوئی کامیابی حاصل کروں گا تو اس کی رحمت اور کرم سے حاصل کروں گا